رامائن ایک ایسی مہاکائیویہ ہے جو اُلِخ نیا سپشتتا اور ایک سرجن کے چاکو کی سٹیکتا کے ساتھ چترت کرتا ہے کی سبھی پرکار کے مانویہ رشتوں کو کیسے سنچالت کیا جائے میرے وچار سے یہ سماج ساشترہ میں ایک پرمانک ویاکیا پرتیت ہوتی ہے مانو سمبندوں کی ایک ویاپک ندیشی کا سٹری پوروش سٹری پوروش کے سمبندوں کی اس ویدتا کا کوئی انت نہیں ہے اور یہ آششریہ کی بات ہو سکتی ہے کی اس مہاکائیویہ میں لگ بگ ہر مانویہ رشتے کے آدرش ویوہار کا چترن کیا گیا ہے کچھ نام رکھنے کے لیے دشرت اور رام دوارہ درشائی گے پتہ اور پوتر کے بچ سمبند پوتر اور سوتے لیما رام اور کئی کئی پتی اور پتنی لکشمن اور ارملا راجہ اور ان کی پرجا رام اور ایوڈیا کے نیواسی بھائی اور بھائی رام بھارت اور لکشمن ویوہید پوروش اور ایک پرچند لکشمن اور سپرنکھا بھگوان اور بھگت رام اور سگریر راجہ اور اس کی سینہ رام اور وانر آدر شپتی اور پتنی کا رشتہ رام اور سیتہ ہر مانوی ستھیتی کے لیے ہر جتل رشتے کے لیے رمائن میں ایک اتتر ہے اور یہ سبھی دیشوں میں سبھی لوگوں دوارا ہر سمیں انکرن کرنے یوگی کا آدرش اتتر ہے کہانی کو جاری رکھنے کے لیے رام کو ایک اوینیتہ کے روپ میں جنگل بھیجا گیا تھا ڈند کارنیا میں پنچھواتی میں بہت جل ہی مسیبتے شروع ہو گئی جہاں وہے رکے تھے سپر نکھا نام کی راون کی بہن نے جنگل میں رہنے والے دو راج کماروں اور ایک مہیلہ کے بارے میں سنا اور انہیں دیکھنے کی سہج جگیا سا ہوئی وہے ایک وشواز کہاتی مہیلہ تھی اور اپنے سب سے اچھے ویش میں پنچھواتی گئی تھی لگ بگ پہلی نظر میں ہی اسے سندر رام سے پیار ہو گیا اور اس نے اسے لبھانے کی ہمت کی رام مسکرائے اور سمجھایا کہ ان کے ساتھ ان کی پتنی بھی تھی اور انہوں نے ہلکے فلکے انداز میں سجاؤ دیا کہ انہیں اپنے چھوٹے بھائی لکشمن کے پاس جانا چاہیے جو رام کے سمان روپی سندر تھے لکشمن میں اپنے بڑے بھائی کی طرح سنیم اور شالنطہ کا ابھاؤ تھا اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک شادی شدہ آدمی ہے اور اسے اور اسے اکیلا چھوڑ دینا چاہیے لیکن مہیلا بھی اتنی ہی ادک تھی اور جب اس نے آگے بڑھنا شروع کیا تو لکشمن کو گھسا آیا اور اس نے اور اس نے اس کے کان اور ناک کاٹ دیے ہوئے ہوئے دو چھوٹی ریاستوں کے راجاؤ اپنے بھائیوں کھار اور دکشن کو کوستے ہوئے خون سے لٹپد ہو کر بھاگ گئی اس نے پوری طرح سے ایک الگ کہانی پیش کی کی راج کمار اس کے ساتھ چھے چار کرنا چاہتے تھے اور جب اس نے منع کیا تو چھوٹے بھائی نے اسے بدنام کر دیا دونوں بھائیوں نے پنچھ وطی پر دھاوا بول دیا اور ویشن یود کے بعد دونوں مارے گے اس پرکار شروعات سے ہی کچھ اور اشپ گھٹید ہونے کے لیے منچ تیار کیا گیا تھا ان کے راجاؤ کے راجا راون کے ساتھ راکششی تتو کو دھوک ود کا کارن بنا جو انتتہ ان کے راجاؤ کے راجہ راون کے ساتھ راکششی تتو کے دھوک اُکسایا آدمی مارج کو بھیجا جو کسی بھی روپ کو دھارن کر سکتا تھا سونے کے ہرن کے روپ میں پنچ پرانتو بھگوان رام نے کہا کہ یہ ایک چال ہے اور انہیں اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے لیکن برہماندیا یوجنا کا پرباؤ تھا اور سیتا بے چین ہو گئی اور رام کو ان کے لیے سورنمک کو لانے کے لیے مجبور کر گئے رام نے لکشمن کو سیتا کی دیکھ بھال کرنے کا نیرڈیش دیا اور پیچھا کرنا شروع کر دیا جیسے کی یوجنا بنائی گئی تھی جب مارج مر رہا تھا تو اس نے لکشمن کے لیے چلایا سیتا کو سندے تھا کہ رام خطرے میں ہے اور انہوں نے رام کے چھوٹے بھائی لکشمن پر یہ زور دالا کہ وہ اپنے بھائی کے پاس جائے اور یہ سنشت کیجئے کہ ان کے بھائی صحیح سلامت گھر واپس آئے لکشمن نے سیتا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ رام کے ساتھ کچھ بھی انہونی نہیں ہوگی اور یہ سب انہیں ان سے دور کرنے کی چال تھی لیکن ایک مہلا کا دل ایک پتنی کا دل وہ یہ لکشمن پر کتھوڑ تھی اور اس پر آروپ لگانے کی حد تک چلی گئی جس نے لکشمن کو اپنے بھائی کی تلاش میں جانے کے لیے مجبور کر دیا جانے سے پہلے انہوں نے اپنے دھنش سے جمین پر ایک ریخہ کیچی اور سیتا سے کہا کہ جو بھی ہو ریخہ کو پار نہ کرے دونوں بھائیوں کے جاتے ہی ایک بکشک بکشا ماننے آیا اس نے ریخہ کو دیکھا اور اسے یہ سمجھ آ گیا کہ اگر اس نے ریخہ پار کرنے کی کوشش کی تو وہ چل کر بھشم ہو جائے گا اس لیے بکشک نے سیتا کو باہر آنے کیلئے مجبور کرنے کیلئے جو کچھ بھی ان سے ہو پایا وہ کیا اور جیسے ہی سیتا مئیہ نے ایسا کیا بکشک اپنے راون روپ میں آئے اور سیتا مئیہ کا اپہرن ہو گیا